السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلا آلہ وصحبہ ومن تبعہم بحسانن الیوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتم الحج والعمرتللہ صدق اللہ علی العظیم گزشتہ نشست میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ عمرے کے بارے میں آپ کے سامنے بات کروں گا کیونکہ ہمارے یہاں سے یا بلکہ اکثر اکثر و بیشتر حضرات جو حج کے لیے جاتے ہیں چونکہ بہت پہلے سے جانے شروع کر دیتے ہیں تو عام طور پر وہ حج تمتوں کی نیت کرتے ہیں اور حج تمتوں میں پہلے عمرہ ہوتا ہے عمرے کے افعال ادا کر کے احرام کھول دیے جاتا ہے اور جب حج کے دن آتے ہیں تو دوبارہ حج کا احرام باندھ جاتا ہے عمرے کے اندر چار چیزیں ہیں چار افعال ہیں احرام تواف سائی اور بال منوانا یا بال کتروانا جس کو حلق یا قصر کہتے ہیں بس یہ چار چیزیں ہیں عمرے کے اندر اس میں پہلی دو چیزیں یہ ضروری اور فرض ہیں اور دوسری دو چیزیں سائی اور حلق یہ واجب ہے احرام کس طرح سے باندھ جاتا ہے احرام کا طریقہ کیا ہے احرام کی پابندیاں کیا ہیں یہ گزرستہ نصف میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ احرام کون بانے گا اور احرام کہاں سے بانا جائے گا دیکھئے بیت اللہ کو اللہ تعالی نے محترم بنایا ہے سب سے عظمت والا بنایا ہے وہ اللہ کا گھر ہے اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے تو اللہ تعالی نے اس کے چاروں طرف احترام کے کچھ دائرے بنایا ہیں جو تین دائرے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تین دائروں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں سب سے اہم اور سب سے بہتر اور سب سے معظم دائرہ ہے مسجد حرام کا کہ بیت اللہ کے چاروں طرف مسجد حرام ہے یہ اس کے احترام کا سب سے اہم دائرہ ہے اس کے بعد دوسرا دائرہ ہے جس کو ہم حدود حرم کہتے ہیں کہ بیت اللہ سے ہر جگہ پر کچھ فاصلے پر یہ فاصلہ ایک جیسا نہیں ہے کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے کہیں تین میل ہے کہیں آٹھ میل ہے کہیں بارہ میل بھی ہے یعنی تین کلومیٹر یا اس سے زائد تو یہ حدود حرم کہلاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے وہ دائرے جو ہے وہ متعین کر دیئے کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں جدہ سے جو لوگ جاتے ہیں تو آج کل وہ مقام شمیسیہ کہلاتا ہے یہیں پر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے سن چھے ہجری میں اور مکہ مقرمہ والوں نے روک لیا تو آپ نے یہ حدیبیہ کا مقام تھا یہاں پر قیام کیا تھا اور اس کا ایک حصہ حدود حرم میں شامل ہے آج کل اس کو شمیسیہ اس علاقے کا نام دیا جاتا ہے وہاں تختی بھی لگی ہوئے کہ حدود حرم یہاں سے شروع ہے مدینہ منورہ سے آئے تو تنعیم کے علاقہ جہاں مسجد آشاہ ہے جہاں سے لوگ عمرے کا حرام جا کر بانتے ہیں تو وہاں تک حدود حرم ہے یہ بیت اللہ سے سب سے قریب ترین حد ہے حدود حرم کی اسی لئے جو مکہ والے ہیں یا جو مکہ میں ٹھہر گئے جب ان کو عمرے کا ارادہ کرنا ہو عمرہ کرنا ہو تو یہ حدود حرم سے باہر نکلیں گے اور چونکہ سب سے زیادہ قریب ترین جگہ یہ بدینہ منورہ یہ تنعیم ہے تو اس لئے وہاں پر جاتے ہیں ایک اور علاقہ ہے جہرانہ یہاں تک حدود حرم ہے تو بہرحال بیت اللہ کے چاروں طرف کچھ حدود ہیں جن کو حدود حرم کہا جاتا ہے اس میں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے اس میں شکار کرنا منع ہے اور کچھ اور اس کے احکام ہیں تو یہ دوسرا دائرہ ہے احترام کا تیسرا دائرہ ہے جس کو ہم مقات کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقامات کی نشاندہی کی کہ یہ مقامات مقات ہیں جو شخص مکہ مکرمہ جانا چاہے کسی بھی نیت سے عمرے کی نیت سے حج کی نیت سے یا کوئی اور نیت ہو اور وہ ان مقات کے اوپر سے گزرے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ بغیر احرام کے وہ نہیں گزر سکتا مدینہ والوں کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحلیفہ اہل شام کے لئے جحفہ اور عراق سے آنے والوں کے لئے ذات العرق یمن سے آنے والوں کے لئے یلملم اور نجز سے آنے والوں کے لئے قرنر المنازل یہ علاقے متعین کیے تو اب جو شخص ان علاقوں سے گزرے یا ان کی سید سے کوئی گزرے ان کی مہازات میں اور اس کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہو تو وہ ان مقات سے بغیر احرام کے نہیں گزرے گا اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر ان مقات سے گزر گیا تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ واپس آئے ان مقات پر اگر واپس آ رہا اس کے لئے ممکن ہو اور وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ پھر وہاں سے روانہ ہو اور اگر واپس نہیں آتا اور بغیر احرام کے وہ گزرہ بعد میں وہ احرام باندھنے کیونکہ حج اور عمرے کے لئے احرام باندھنا ضروری ہے تو اس کے اوپر دم آئے گا ہاں اگر ایک شخص مقات سے گزرتا ہے لیکن اس کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا نہیں ہے تو بے شخص سے وہ مقات سے گزرے اس کے لئے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے جیسے اگر ایک شخص مدینہ منورہ جانا چاہتا ہے لیکن وہ پہلے جدہ اترتا ہے فلائٹ اس کے ایسی ہے پہلے جدہ اترتا ہے اور پھر جدہ سے وہ مدینہ منورہ چاہاں ہوائی جان سے چاہاں بس کے ذریعے سے وہ جاتا ہے یا ٹرین سے تو اب اس کے لئے مقات سے گزرتے وقت احرام باندھنا ضروری نہیں ہے یہ مقات سے گزرے اور اس کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہو تو وہ شخص احرام باندھے گا تو وہ لوگ جو براہراس مدینہ منورہ جا رہے ہیں اگرچہ ان کا سفر یہ حج کا ہے یا عمرے کا ہے لیکن پہلے وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر مکہ مکرمہ آتے ہیں تو مدینہ منورہ جاتے وقت ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہاں جب مدینہ منورہ سے وہ عمرے یا حج کے لئے مکہ مکرمہ آئیں گے تو اب ان کو وہاں سے احرام باندھنا ہوگا لیکن جو شخص اپنے ملک سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے تو اس کو یہاں سے احرام باندھ لینا چاہیے احرام اپنے گھر سے باندھ لے سب سے بہتر تو یہی ہے یا گھر سے غسل کر لے چادریں پہن لے ائرپورٹ پر جا کر نیت کر لے یا چادریں اپنے ساتھ رکھے اس سامان میں جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ اس کو آگے جمع نہیں کراتا اور وہاں جا کر وہ چادریں پہن لے اور پھر دو رکھات پڑھ کر نیت کر لے اس سب کی گنجائش ہے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ائرپورٹ پر نیت کرے یا وہاں پر احرام باندھ لے کہ بعض اوقات فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یا آٹھ آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے تاخیر ہو جاتی ہے تو اگر پہلے سے اس نے احرام باندھ لیا تو احرام کی پابندیاں ذرا مشکل ہو جاتی ہیں احرام طویل ہو جاتا ہے تو یہ ایک احتیاطی تدابیر ورنہ گھر سے احرام باندھ کر جانا نیت کر کے جانا یہ سب سے بہتر ہے بہرحال میقاس سے پہلے پہلے وہ احرام باندھ لے گا اور میں بتا چکا ہوں کہ احرام اصل میں نیت کا نام ہے باقی طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ غسل کرے گا دو رکعت نمات پڑے گا اور اس کے بعد جاہے وہ نیت کرے گا نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑے گا تو اس کا احرام شروع ہو گیا اور پابندیاں شروع ہو گئیں مکہ مکرمہ وہ پہنچ گیا احرام باندھ کر اب اس نے عمرے کے افعال ادا کرنے ہیں اپنی جگہ پر جائے جو اس کی بیلڈنگ ہے جو ہوتل ہے وہاں پر اپنے سامان و مان رکھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لے اگرچہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ پہنچ کر سب سے پہلا کام لیکن بعض اوقات اس سفر میں کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں تھکاوٹ ہوتی ہے تو آدمی کو یہ عبادت نشات کے ساتھ کرنی چاہیے اگر تقاضہ ہو آرام کا تو کچھ دیر آرام کر لے اور اس کے بعد وہ بیت اللہ کی طرف جائے مسجد آرام میں داخل ہو جیسے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ ہے سیدھا پہنگ پہلے رکھے مسجد کی دعا پڑھے بیت اللہ پر جب نظر پڑھے ہو تو بیت اللہ کو دیکھ کر تین مرتبہ اللہ اکبر اور لا الہ الا پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے بیت اللہ کو دیکھ کر بیت اللہ کو دیکھ کر پہلی نظر پڑھنے پر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے تو خوب الہا کے ساتھ تضرر زاری کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا مانگے تو چونکہ بہت سے لوگ پہلے سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں حد سے کئی دن پہلے تو ان کو یہ مشورہ دی جاتا ہے کہ وہ حج تمتوں کی نیت کریں تاکہ احرام بہت زیادہ دنوں تک نہ بندہ رہے کیونکہ ایک تو احرام کی چونکہ عادت نہیں ہوتی اس سے تھوڑی الجن ہوتی ہے اور دوسرا احرام کی پابندیاں ہیں ان تمام پابندیوں کی رہائت کرنا اور تمام چیزوں کو جو ممنوعات احرام ہیں ان کو چھوڑنا یہ مشکل ہوتا ہے اس لیے یہ مشورہ دی جاتا ہے کہ تمتوں کر لیں تمتوں میں چونکہ پہلے عمرہ دا کرنا ہوتا ہے تو آج کی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ عمرے کا طریقہ اور عمرے کے افعال آپ کو بتا جائیں عمرے میں چار چیزیں ہوتی ہیں ایک احرام ایک تواف ایک صحیح ایک بال کٹوانا ان چار چیزوں میں دو چیزیں فرض ہیں یعنی ضروری ہیں احرام باننا اور تواف اور دو چیزیں واجب ہیں صحیح اور بال کٹوانا احرام باننے کا طریقہ کیا ہے احرام کہاں سے باندھا جائے گا احرام کب باندھا جائے گا تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو گھر ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو مسجد ہے مسجد حرام یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ بہت عظمت والی جگہ ہے حرمت والی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی اس مسجد حرام کی حرمت کے خاطر اس کی تعظیم اور حرمت کے تین دائرے کھینچیں ایک تو خود یہ مسجد حرام اور بیت اللہ ہے یہ سب سے زیادہ محترم اور عظمت والی جگہ ہے خود حضور عقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا کہ اس بیت اللہ کی حرمت بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے دن کی حرمت آج کے اس جگہ کی حرمت حضور عقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے صحابہ کرام خاموش ہو گئے کہ وہ تو سب کو پتا ہے لیکن شاید حضور عقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ارشاد فرمانا چاہتے ہو تو کیا یہ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ یوم الناحر نہیں ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہے پھر حضور عقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے کہا کہ یہ مسجد حرام ہے پھر حضور عقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے کیا یہ اشعر حرم نہیں ہے تو حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال جواب کر لی تو اس کے بعد فرمایا کہ بیت اللہ کی حرمت اسی طرح ہے جیسے آج کے دن کی حرمت اس جگہ کی حرمت اور اس مہینے کی حرمت اور پھر حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کی جان اور مال وہ اسی طرح سے محترم ہے جس طرح سے یہ آج کا دن آج کی یہ جگہ اور آج کا یہ مہینہ تو حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے تو یہ سب سے زیادہ معظم جگہ ہے یہاں کسی کو قتل کرنا یہاں پر گناہ ارتکاب کرنا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دائرہ ہے جس کو ہم حدود حرم کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بتایا ہے حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے اللہ کے بتانے سے یہ بتایا امت کو جگہ متعین کر دی یہ جگہ بیت اللہ سے کوئی زیادہ دور ہے کوئی کم دور ہے کہیں آٹھ کلومیٹر بارہ کلومیٹر یہ اس طرح سے جن میں سب سے زیادہ قریب جگہ بیت اللہ سے وہ تنعیم ہے جہاں مسجد عائشہ ہے جہاں رانہ یہ بھی حدود حرم وہاں سے شروع ہوتے ہیں جدہ سے جب مکہ مکرمہ جائیں گے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے وہ بھی حدود حرم ہے اور چاروں طرف جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں سعودی حکومت نے وہاں پر نشان لگائے ہوئے ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ حرم کی ابتداء بدائیت الحرم اور اس سے کچھ دیر پہلے بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا حدود حرم میں داخلہ منہ ہے تو حدود حرم میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے وہاں کے گھاس کو نہیں کٹا جا سکتا درخت کو نہیں کٹا جا سکتا وہاں شکار نہیں کیا جا سکتا یہ اس کے احکام ہیں ایک اور دائرہ اللہ تعالی نے کھینٹا اس کی حرمت کا اور کچھ جگہیں مقرر کی اس کو ہم میقات کہتے ہیں میقات اور اس میقات کا حکم یہ ہے کہ جو شخص میقات سے باہر رہتا ہے اور وہ مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے اور میقات سے وہ گزرنا چاہتا ہے تو بغیر احرام کے میقات سے وہ نہیں گزرے گا اس کے لئے ضروری ہے جو مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے کہ وہ جب میقات سے گزرے تو احرام بان کر گزرے احرام کے بغیر اگر گزرے گا تو اس کے اوپر جنایت آئے گی دم آئے گا اس کو دم دینا ہوگا تو یہ بھی مختلف مقامات پر مختلف جگہیں حضور عقم ساتھ نے بتائی ہیں مدینہ والوں کے لئے ذو الحلیفہ شام والوں کے لئے جنفہ یمن والوں کے لئے یلملم عراق والوں کے لئے ذات حرق اور نجد والوں کے لئے قرن المنازل یہ حضور عقم ساتھ نے بتائی ہیں کہ جو ان پر گزرے یا جو ادھر رہتا ہو اور وہ یہاں سے آئے تو وہ بغیر احرام کے نہیں آئے گا اگر وہ مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے تو حج اور عمرہ کرنے والا خصوصا ہمارے ملک سے جب وہ جدہ جاتا ہے تو وہ مکہ سے اس کا جہاز گزرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مکہ سے پہلے پہلے احرام باندھے بہتر تو یہ ہے کہ گھر سے باندھ لیں اگر ایسا نہیں کہتا تو ائرپورٹ پر جا کر باندھ لیں بعض علماء احتیاط کی طور پر کہتے ہیں کہ جب جہاز میں سوار ہو جائے تو اس وقت وہ نیت کر لیں چادریں اس نے پہلے پہنی ہوئی ہوں اور یہ صرف احتیاط کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے لیٹ ہو جاتی ہے جہاز میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو احرام اس کا طویل نہ ہو اور اس کو احرام کی پابندیاں زیادہ دیر تک برداشت نہ کرنی پڑیں اس لیے احتیاط کی طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے ورنہ گھر سے ہی باندھ لیں احرام کی نیت کر لیں اور اگر نہیں تو جہاز میں اور جہاز میں عام طور پر اعلان کے جاتا ہے میقات آنے سے پہلے کہ ہم اتنے منٹ کے بعد میقات کے اوپر سے گزریں گے تو اگر کسی نے نیت نہیں کی تو وہ نیت کر لیں احرام کا طریقہ یہ ہے کہ جب احرام باد نہ ہو تو وہ پہلے اپنی صفائی کر لیں غیر ضروری بالت جو ہے وہ کٹ لیں موچھے بڑی ہوئے تو موچھے جنہیں کہا وہ ٹھیک کر لیں اور اس طرح سے اپنے جسم کی صفائی کر لیں اس کے بعد وہ غسل کریں یہ غسل کرنا سنت ہے احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وضع کے یہ غسل کو ترک نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر وقت نہیں ہے یا جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر غسل نہیں ہو ستا یا کوئی عذر ہے تو پھر وضو کر لیں وضو پر اختفاء کر لیں یہ بھی کافی ہو جائے گا غسل کرنے کے بعد یہ دو چادریں میں یہ مرد کے احرام کا طریقہ بتا رہا ہوں دو چادریں پہن لیں ایک چادر نیچے باندھ لیں ایک چادر اوپر اوڑ لیں اور اس کے بعد وہ باہر آ کر دو رکعت نماز پڑھے گا یہ دو رکعت نفل ہوں گی احرام کے نیستے وہ پڑھے گا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ نفل پڑھنے کا وقت ہو اگر نفل پڑھنا اس صورت میں منع ہے یا مقروح ہے تو اس صورت میں پھر نفل نہ پڑھے یا تو انتدار کرے اگر اس کے پاس وقت ہے اور اگر وقت نہیں ہے اور احرام باننا ابھی ضروری ہو گیا ہے تو بغیر نفل کے بھی وہ احرام کی نیت کر سکتا ہے دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد وہ نیت کریں چونکہ میں عمرے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو وہ نیت کریں اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لئے آسان فرما دیں اور اس کو میری طرف سے قبول فرما دیں نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھے تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا فرض ہے ضروری ہے تین مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے مرد حضرات اتنی زور سے جنہیں کیا وہ پڑھیں گے اتنے آواز سے کہ قریب بیٹھا ہوا آدمی وہ سن لے جب اس طرح سے غصل کر کے دو چادریں پہن کر دو رکعت نماز پڑھ کے نیت کر لی تلبیہ پڑھ لیا تو اب اس کا احرام شروع ہو گیا احرام اس کا بند گیا اب احرام کی پابندیاں یہ شروع ہو جائیں گی اور تمام پابندیاں اس پر لاغو ہو جائیں گی ایک بات یہاں پر یاد رکھئے کہ اس پورے عمل کا نام اور اس نیت کا نام احرام احرام ہے ہم جب کہتے ہیں کہ اس نے احرام باندھ لیا یا اس کا احرام شروع ہو گیا تو اس سے مراد یہ عمرے کی یا حج کی نیت ہے اس طریقے سے جو طریقہ آپ کو بتا ہے ان چادروں کو بھی ہم احرام کہتے ہیں کیونکہ یہ احرام کی علامتیں پہچان ہیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دو چادریں پہنی ہوئی ہیں ایک نیچے باندھی ہوئی ایک اوپر اڑی ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے احرام باندھا ہوا ہے ورنہ یہ چادریں احرام نہیں اسی لئے اگر کسی نے غصر کر لیا غصر کرنے کے بعد چادریں پہن لی تو جب تک وہ نیت نہیں کرے گا اس کا احرام شروع نہیں ہوگا وہ چادریں اتار کر اپنا معمول کا لباس پہن لے اس کے پاس گنجائش ہے اسی طرح سے اگر چادریں بدلنے کا موقع آ گیا ہے یہ چاہتا ہے کہ اس چادر پر کوئی دھبا ہے کوئی اور یا یہ اچھی نہیں لگ رہی میں دوسری چادر بدل لوں تو نیت سے پہلے بھی یہ چادر تبدیل کر سکتا اور اگر کسی نے نیت کر لی اور کبھی ضرورت پیش آ جائے چادریں تبدیل کرنے کی چادر نافاق ہو گئی کوئی اور مسئلہ ہو گیا یا بہت زیادہ میلی ہو گئی اور اس میں بدبو آنا شروع ہو گئی تو وہ چادر بدل سکتا ہے تو ان چادروں کا نام احرام نہیں اصل نام ہے احرام کی نیت کرنا اور پھر اس کے بعد ان پابندیوں کو نبھانا اس کا نام احرام جب آدمی نے نیت کر لی احرام باد لیا تو اب احرام کی پابندیت شروع ہو جائیں گی عورتوں کے احرام بادنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اسی طرح سے غسل کریں گی وہ بھی اپنی صفائی کر لیں گی غسل کریں گی غسل کرنے کے بعد وہ اپنے معمول کا لباس پہنیں گی یعنی جو عام طور پر روز مرہ وہ لباس پہنتی ہیں وہ لباس وہ پہنیں گی ان کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے جیسے مردوں کے لیے ہے کہ وہ دو چادریں پہنیں گے سلہ ہوا لباس نہیں پہنیں گے عورتوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں اسی طرح سے عورتوں کے لیے کسی رنگ کی بھی قید نہیں کہ وہ سفید رنگ کا ہی لباس پہنیں گی یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ اپنے معمول کا لباس پہنیں گی باقی جہاں مردوں کے احرام ملتے ہیں وہاں عورتوں کے لیے بھی احرام ملتا ہے اور وہ احرام کیا ہوتا ہے ایک تکون رومال ہوتا ہے سر پر باندنے کے لیے تو یہ سمجھیں کہ یہ احرام کا حصہ نہیں ہے یہ صرف اس لیے باندھا جاتا ہے سر پر تاکہ بال بکھرنے نہ پائیں بال ٹوٹنے نہ پائیں اسی طرح سے اگر سر سے دوپٹہ غرہ اتر جائے لوگوں کے سامنے تو رومال بندہ ہوا ہے اس کا سر وہ برہنا نہ ہو ننگا نہ ہو سر نہ کھلے اس لیے یہ باندھا جاتا ہے رومال ورنہ رومال یہ احرام کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر کسی عورت نے یہ رومال نہیں باندھا اس کے بغیر ہی اس نے نیت کر لی احرام کی تو اس کا احرام ہو جائے گا رومال باندھنا ضروری نہیں ہے اور اگر اس نے رومال باندھا اور پھر کسی وجہ سے پسینہ ہوا ہے یا کوئی اور ہے یا تنگ ہو رہی ہے وہ اور اس نے وہ رومال اتار دیا تو اس سے اس کے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو عورت اپنا معمول کا لباس پہنے گی اور اس میں رنگ کی قید نہیں البتہ وہ بھی اسی طرح سے دو رکعت نماز پڑے گی اس کے بعد نیت کرے گی عمرے کی اور پھر وہ تلبیہ پڑے گی مرد کے لیے تو یہ ہے کہ تلبیہ تھوڑا زور سے پڑے کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ سن لیں عورت آہستہ آواز سے تلبیہ پڑے گی عورت نے جب تلبیہ پڑھ لیا تو اس کا احرام بھی شروع ہو گیا احرام کی پابندیاں ساری کی ساری شروع ہو گئیں عورتیں میری بہنیں آپ یہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ جس وقت احرام باندنے کا وقت ہو اگر اتفاق سے وہ عورت پاک نہیں ہے عذر سے ہے تو اسی حالت میں وہ غسل کر لیں یہ غسل پاکی کے لیے نہیں ہوگا طہارت کے لیے نہیں ہوگا یہ غسل صفائی اور نظافت کے لیے ہوگا غسل کر لیں کپڑے پہن لیں چونکہ اس حالت میں نماز پڑھنا منا ہے تو وہ نماز نہیں پڑے گی دو رکعت نہیں پڑے گی البتہ وہ نیت کرے گی اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑے گی اس کے لیے بھی ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے جب اس نے نیت کر لی تلبیہ پڑھ لیا تو عورت کا بھی احرام شروع ہو گیا اب احرام کی پابندیاں کیا ہیں سب سے پہلی پابندی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا خوشبو کا استعمال ہر وہ چیز جو خوشبو کے طور پر استعمال ہوتی ہو اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے وہ منع ہے مرد کے لیے بھی یہ پابندی ہے عورت کے لیے بھی کسی قسم کی خوشبو نہیں لگا سکتی خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتی کوئی ایسی گریم ہے جس میں خوشبو ہے ٹوت پیس جس میں خوشبو ہے یا ایسر ٹیشو پیپر جو خوشبو والا ہے یہ چیزیں استعمال نہ کر اور کوئی بھی خوشبو یا خوشبو والی چیز استعمال کرنا منع ہے ہاتھ پاؤں کے ناخون کاٹنا احرام کی حالت میں منع ہے نہ ایک ناخون کاٹے نہ ایک انگلی کے نہ پورے ہاتھ کے نہ پورے پاؤں کے یہ سب منع ہے اسی طرح سے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹے جا سکتے احرام کی حالت میں داڑی موچ سر کے بال یا اور جسم کے جیسے دوسرے حصے کے بال کاٹنا موننا یا اس کو نوچنا احرام کے حالت میں منع یہ پابندیاں اسی طرح سے احرام کے حالت میں شہوت کی بات کرنا میاں بیوی کی جو تعلقات ہیں ان کی بات کرنا یا وہ کام کرنا یہ دونوں منع ہے کام کرنا تو منع ہے ہی ہی اس کی بات کرنا بھی منع ہے یہ وہ پابندیاں ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لئے ہیں کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو مرد کے لئے ہیں ایک آت پابندی عورت کے لئے بھی ہے مرد احرام کی حالت میں چہرہ اور سر نہیں ڈھام سکتا سر بھی وہ کھلا رکھے گا اور چہرہ بھی یعنی کپڑا اس طرح سے سر پر نہ لگے کہ سر چھپ جائے یا چہرے پر نہ لگے سر اور چہرے کو مرد کے لئے چھپانا منع ہے عورت کے لئے چہرے پر چہرے کو اس طرح سے چھپانا کہ اس پر کپڑا لگے یہ منع ہے الورتہ عورت سر چھپائے گی چہرہ جائے وہ اس کا کھلا رہے گا ہاں پردہ بہرحال اس حالت میں بھی عورت کے لئے ضروری ہے اور اس کا کوئی بھی وہ طریقہ اختیار کرے کہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھئے کہ چہرہ اسے کہتے ہیں جب آدمی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتا ہے تو یا گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرتے وقت ایک دوسرے کے سامنے جو اوزم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چہرہ اور اس کے حدود یہ ہے کہ یہاں پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک یہ چہرہ ہے کان چہرے میں شامل نہیں ہے البتہ پیشانی یہ چہرے میں شامل ہے اگر کسی شخص نے احرام اس طرح سے باندھا ہے چادر اس طرح سے پہنی کہ اس کا یہ جو داڑی کا حصہ ہے جو نیچے لٹکا ہوا وہ چھپ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح سے عورت ایک پابندی مرد کے لئے یہ ہے کہ مرد سیلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کسی بھی قسم کا سیلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا ٹوپی ہمامہ کمیز کرتہ بنیان ویسکوٹ یا اس طرح کے اور چیز انڈر ویر پینٹ چلوار پاجامہ جو بھی سیلی ہوئی چیز ہے مرد کے لئے یہ بنا ہے عورت کے لئے کوئی پابندی نہیں عورت تو سیلا ہوا ہی لباس پہنے گی مرد کے لئے ایک پابندی احرام کے اندر یہ ہے کہ وہ موزے نہیں پہنے گا دستانے نہیں پہنے گا اور ایسا جوتا نہیں پہنے گا جس سے ٹکھنے چھپ جائیں یا جو پاؤں کے بیچ میں اوپر ابری ہوئی ہڈی ہے یہ چھپ جائیں ابری ہوئی ہڈی اور ٹکھنے یہ حصہ کھلا رہنا چاہیے ہاں اگر کوئی ایسا جوتا ہے سامنے سے تھوڑا سا بند ہے لیکن ٹکھنے بھی نہیں چھپتے اس سے اور ابری ہوئی ہڈی بھی نہیں چھپتی تو ایسا جوتا ہے ایسے سینڈل پہننا اور چپل پہننا یہ مرد کے لئے دائد ہے موزے نہیں پہنے گا اور ایسا جوتا نہیں پہنے گا جس سے یہ ٹکھنے چھپ جائیں یا اوپر کی ہڈی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ چھپ جائیں عورت کے لئے یہ پابندی نہیں ہے عورت موزے بھی پہن سکتی ہے کسی بھی خسم کا جوتا سینڈل وہ پہن سکتی ہے یہ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں جو احرام کی نیت کرتے ہی شروع ہو جاتی ہیں اور جب تک احرام باقی ہے یہ پابندیاں رہیں گی احرام آپ نے باندھا جدہ پہنچے یا مدینہ منورہ پہنچے وہاں سے احرام باندھ کر آئے باہر حرام مکہ مکرمہ پہنچ گئے اپنے ہوتل میں چلے جائیں جو آپ کی عمارتیں وہاں اور وہاں اپنے سمان و مان رکھیں اور بہتر تو یہ ہے کہ تواف کرنے یا عمرہ کرنے میں جلدی گھریں لیکن اگر بہت زیادہ تھکاوٹ سفر کی وجہ سے تو کچھ آرام کر لیں کیونکہ بہرحال تواف یا عمرہ وہ نشات کے ساتھ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہیں دل نہیں چاہ رہا اور انتہائی بے دلی کے ساتھ اور بس مجبوری میں یہ کر رہے ہیں یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے آپ وضو کر لیں اپنے کمرے سے ہی اور وضو کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے انتہائی توازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی گھر کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے آپ بیت اللہ کی طرف مسجد حرام کی طرف چلیں مسجد حرام میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ باب السلام سے اس وقت تو باب السلام کو ڈھوڑنا ہی بہت مشکل ہے تو جہاں سے ان کو راستہ ملے اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر دروازے سے آپ اپنی مرضی سے داخل بھی نہیں ہو سکتے کچھ ہی دروازے کھلے ہوئے جن سے وہ داخل ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے توازوں کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے جائیں تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں عورت بھی تلبیہ آجتے سے آواز سے پڑھے گی مرد تھوڑا بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں جب مسجد حرام میں داخل ہو لیں گے سیدھا پاؤں جائیں کہ اس میں داخل کریں پہلے داخل کریں پر نظر پڑھے تو اللہ اکبر تین مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ اور یہ اللہ منت السلام کی دعا پڑھیں حضور عقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کیا اور پھر کسی ایک جگہ ایسے کھڑے ہو کر لوگوں کے راستہ بھی نہ رکے بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جو بھی دعا مانگیں قبول ہوگی تو اس میں ساری دعائیں مانگیں اور خاص طور پر یہ دعا کہ اللہ آپ نے ہمیں حاضری کا موقع دیا ہے حاضری کو قبول فرمالی دیئے اور ہمارے لئے عمرے کے ارکان ادا کرنا آسان کر دی دیئے یہ دعا بھی مانگ لیں کہ اللہ اس سفر میں جتنی دعا مانگے وہ ہماری قبول فرمالی دیئے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا ہوگی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی اب آپ مطاف میں آ جائیں سہن میں جس کسی بھی دروازے سے داخل ہوں گے تو آپ کو سیڑھیاں اتر کر یا تو بیسمنٹ میں جانا پڑے گا وہاں سے راستہ جاتا ہے یا پھر آپ وہ سیڑھیاں آپ کو سہن میں اتاریں گی تو آپ اس سہن کو جو بیت اللہ کی چاروں طرف ہے اس کو مطاف کہتے ہیں تواف کی جگہ یہاں پر آ جائیں اور حجرِ اسود کی طرف چلیں اس سے پہلے مرد حضرات جنہوں نے چادر پہنی ہوئی ہے وہ استباع کریں گے استباع یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کے کندے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندے پر ڈال لیں گے اس طرح سے کہ سیدھا کندہ یہ ننگا ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں استباع ہر وہ تواف جس کے بات صحیح کرنی ہو اس میں استباع کرنا سنت ہے اور استباع یہ ساتوں چکر میں ہوتا ہے اور یہ صرف تواف میں ہوتا ہے لوگ جس وقت احرام بانتے ہیں احرام کی نیت کرتے ہیں اس وقت سے ہی استباع شروع کر دیتے ہیں اور کندے کو ننگا رکھتے ہیں حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی یہ نماز کے عدم کے خلاف ہے اور اس طرح سے یہ کندہ ننگا نہیں رہنا چاہیے ہاں یہ جو تواف ہے اس تواف کے دوران یہ استباع ہوتا ہے تواف ختم ہو جائے تو آپ استباع بھی ختم کر دیں تو استباع سنت ہے اور یہ استباع سے مردوں کے لئے سنت ہے کیونکہ چادریں انہوں نہیں پہنی ہوئی ہیں عورت کے لئے استباع نہیں ہے حجرِ اسود کے سامنے آ جائیں حجرِ اسود کے سامنے آ کر یعنی اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ حجرِ اسود بلکل آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو آپ کا رحبت اللہ کی طرف ہو وہاں پر آپ نیت کر لیں کہ میں عمرے کے تواف کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں مطلق تواف کی بھی نیت کر لیں کہ میں تواف کی نیت کرتا ہوں کرتی ہوں تو وہ بھی کافی ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک قدم ہٹ کر بلکل حجرِ اسود کے سامنے آ جائیں اور جس طرح سے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر واللہ الحمد کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں اور پھر اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں سینے تک جیسے آپ نے گویا کہ حجرِ اسود پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں آج کل ابھی تک تو حج کے دنوں میں کیا ہوگا انہوں نے پارٹیشن لگایا اور رکاوٹ کھڑی کیوئے بیت اللہ کی دیوار کے پاس حجرِ اسود کے پاس کوئی جائیں نہیں سکتا تو لہٰذا نہ حجرِ اسود کو بوسا دینا اسود ممکن ہے اور نہ حجرِ اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چومنا یہ ممکن ہے ولنہ اصل حکم تو یہ ہے کہ آدمی حجرِ اسود کو بوسا دے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اگر یہ ممکن نہ ہو اور اتنا قریب ہو کہ ہاتھ لگا لے ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لے اگر ایسا بھی نہیں ہے دور ہے تو اس طرح سے ہاتھوں کو اٹھائے گویا کہ اس نے حجرِ اسود پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو جنہیں کہا وہ بوسا دے اور پھر وہیں کھڑے کھڑے گھوم جائے اس طرح سے کہ اب بیت اللہ اس کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا اور اب وہ اس طرح سے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف چلے جہاں دروازہ ہے اور اس طرح سے بیت اللہ کا چکل لگا ہے اور چکل لگاتے وقت دعائیں پڑھے جو بھی دعائیں اس کو یاد ہوں ورنہ کوئی ذکر کر لے پہلا کلمہ پڑھ لے دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ دروازہ شریف استغفار جو بھی وہ پڑھ ستا ہے جو اس کو یادیں وہ پڑھیں اپنی زبان میں بھی دعا مانگ ستے ہیں حجرِ اسود سے اس طرح سے چکل لگاتے لگاتے بیت اللہ کی چاروں طرف گھوم کر آپ حجرِ اسود کے پاس آئیں گے حجرِ اسود سے پہلا جو بیت اللہ کی عمارت کا کونہ ہے اس کو رکنِ یمانی کہتے ہیں رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار یہ دعا پڑی ہے تو یہ دعا پڑھیں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے جب حجرِ اسود پر آ جائیں تو بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے اسی طرح سے پھر بسم اللہ اللہ وبرکہیں پھر یہ دوسرا چکر شروع ہو جائے گا اس طرح سے سات چکر لگائیں گے تو ایک تواف مکمل ہوگا سات چکروں کا ایک تواف ہوتا ہے تو اس کے شروع میں بھی استلام ہوتا ہے یہ جو حجرِ اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنا یا حجرِ اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگا کر چوم لینا اس کو استلام کہتے ہیں تو شروع میں بھی استلام ہوگا اور تواف کے آخر میں بھی تو اس طرح سے سات چکر ہوں گے لیکن آٹھ مرتبہ استلام ہوگا تواف کے اندر وضو کرنا یہ شرط ہے بغیر وضو کے بغیر طہارت کے تواف نہیں ہوتا اسی طرح سے ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے اگر ستر کھلا ہوا تو تواف نہیں ہوگا ستر کا پاک ہونا یعنی کپڑوں کا پاک ہونا بھی تواف کے لیے یہ ضروری ہے اور اسی طرح سے اگر ایک آدمی خود سے تواف کر سکتا ہے اس کو کوئی عذر نہیں تو خود تواف کرنا ہاں اگر کوئی معذور ہے خود سے نہیں چل سکتا تو وہ کسی کے کندے پر سوار ہو کر ویلچئر پر اس طرح سے تواف کر سکتا ہے لیکن جو آدمی خود چل سکتا ہے تواف کر سکتا ہے اس کو خود تواف کرنا یہ کچھ تواف کے اندر وہ شرائط ہیں وضو کا ہونا یہ ضروری ہے اور تواف کے دوران بیت اللہ کی طرف رکھ کرنا بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا اس کی طرف پوان کرنا یا اس کی طرف پوش کرنا یہ منع ہے اگر کسی سے اس طرح سے دھکا لکا رہا ہے ایسا یہ غیر اختیاری طور پر ہو جائے اور تھوڑا سا تو یہ قابل معافی ہے ورنہ اگر پیچھ اٹھ سکتا ہے تو اتنے دن تھوڑی جگہ پیچھ اٹھ جائے تاکہ اس کا یہ تواف صحیح ہو جائے ورنہ اگر بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ بالکل ہی روخ پھر گیا ہے تو یہ چکر اس کو دوبارہ کر لینا چاہیے تواف مکمل ہو گیا تواف کے بعد اب وہ دو رکعات نماز پڑھنا یہ ضروری ہے یہ واجب ہے تواف کے اندر جب تک دو رکعات نماز نہیں پڑھے گا اس کا تواف یہ ادھورہ ہے یہ یوں سمجھو لٹکا ہوا ہے نامکمل ہے یہ دو رکعات تواف کے فوراً بات پڑھنی چاہیے جتنا جلدی ہو اس کو بلا وجہ موخر کرنا ہاں اگر نماز کا وقت نہیں ہے نفل کا وقت نہیں ہے مکرو وقت ہے تو پھر وہ نماز کو موخر کر دیں اور جب نفل کا وقت ہو تو اس وقت وہ نوافل ادا کرے یہ دو رکعات یہ ادا کرے گا مقام ابراہیم پر لیکن تواف کے اندر رش ہوتا ہے تو لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے مقام ابراہیم کی سید میں پیچھے کی طرف چلے جائے وہاں پر پڑھ لیں وہاں پر اگر پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو حرب میں مسجد حرام میں کسی جگہ بھی پڑھ لیں وہاں نہیں تو حدود حرب میں کہیں بھی پڑھ لیں اپنے کمرے میں آ کر پڑھ لیں لیکن یہ دو رکعات پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر تواف اس کے بعد زمزم پر آئے حضور عقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمزم پیا تھا آپ زمزم پیئیں خوب پیٹھ کر بھر کر پیئیں جس نیت سے بھی زمزم پیئے جائے اس میں بیماری کی نیت سے پیئے تو بیماری دور ہوتی ہے اور کسی نیت سے پیے گا تو اللہ تعالی وہی اس میں برکت پیدا فرمائیں گے اور زمزم خوب پیٹھ بھر کر پینا چاہیے اس کے بعد اب آپ نے صحیح کرنی ہے عمرے کا ایک رکن تواف یہ ادا ہو گیا اب صحیح باقی ہے صفحہ کی طرف آپ چلیں صفحہ ایک پہاڑ ہے سیڑیاں چڑھ کر ہی جانا پڑتا ہے یا ریم بنی ہوئی ہے اس کے چڑھ کر آپ جائیں گے تو صفحہ پر پہنچ جائیں گے صفحہ پر پہنچنے سے پہلے حجر اسود کے سامنے آئیں یہ استلام کر لیں یہ نوہ استلام ہیں لیکن در حقیقت یہ صحیح کے لیے استلام ہیں اور صفحہ پر آئیں پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو بیت اللہ صاف نظر آتا اور پھر بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے وہاں پر نیت کریں عبدعوبی مامدہ اللہ تعالی جس طرح سے اللہ تعالی نے ابتدا کی یہ صفحہ سے میں بھی صفحہ سے شروع کرتا ہوں اور میں صحیح کی نیت کرتا ہوں یہ نیت کریں حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ تکبیر پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہی اللہ کہا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں اور چوتھا کلمہ پڑھیں حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا ثابت ہے اور دوسری دعایں ہیں یہ بھی دعا کی قبولت کا وقت ہے دعا کرنے کے بعد آپ وہاں سے چلیں مروہ کی طرف جگہ بنی ہوئی ہے صفحہ سے مروہ کے درمیان بہترین فرست اور جنہوں پر پنکھے لگے ہوئے چھت ہے نہ یہاں پر دھوپ ہوتی ہے گربی بھی کبھی احساس نہیں ہوتا اس لے کے پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ایسی بھی ہے صفحہ سے تھوڑا سے چلیں گے تو آگے چھت پر سرخ بٹیاں لگی ہوئے نظر آئیں گی اور یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے تو اس میں مردوں کو تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے عام رفتار کے مقابلے میں البتہ عورتیں اپنے عام رفتار سے ہی چلیں گی اس کو کہتے ہیں میلین اخزرین اور اس کے بعد پھر آپ اپنی معمول کی رفتار سے چلتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے ذکر اذکار کرتے ہوئے دروش شریف پڑھتے ہوئے مروہ پر پہنچیں گے تو یہ صحیح کا ایک چکر ہوا صفحہ سے مروہ تک مروہ پر پہنچ کر پھر بیت اللہ کی طرف رکھ کریں گے تیر مرتبہ تکبیر پڑھیں اور اس طرح سے دعائیں پڑھیں اور وہاں سے پھر آپ کا دوسرا چکر شروع ہوگا صفحہ کی طرف آپ رکھ کریں گے درمیان میں وہی جگہ آئے گی میلین اخزرین یہ صفحہ کے زیادہ قریب ہے اس میں مردوں نے تیز دوڑنا ہے صفحہ پر پہنچیں گے تو یہ دو چکر اس طرح سے ساتھ چکر لگانے ہیں صحیح شروع ہوتی ہے صفحہ سے اور یہ ختم ہوتی ہے مروہ پر کیونکہ ساتھ چکر مروہ پر پورا ہوتا ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کی صحیح مکمل ہو گئی صحیح بھی باوضو ہو کر کرنی چاہیے پاکی کے حالت میں کرنی چاہیے اور صحیح بھی مسلسل تواف کے لیے بھی یہ ہے کہ تواف مسلسل کیا جائے بلا وجہ تواف میں رکا نہ جائے رکاوٹ نہ ڈالی جائے مسلسل کیا جائے ہاں اگر کوئی شخص اتنا بھوڑا ہے یا بیمار ہے کمزور ہے وہ مسلسل نہیں کر سکتا تو وہ دو چکر تین چکر پورا کرنے کے بعد ایک طرف بیٹھ کر تھوڑا سا سانس لے لے پھر وہ کر لے لیکن بلا وجہ اس میں کوئی نہ تاخیر کرنی چاہیے نہ کوئی فاصلہ نہ رکاوٹ اسی طرح سے صحیح یہ بھی مسلسل کرنی چاہیے لیکن صحیح کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ اگر وہ تھک گیا ایک چکر کے بعد دو چکر کے بعد تو تھوڑی دیر بیٹھ جائے درمیان صحیح میں بھی وہ بیٹھ سکتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاس اس بات کی گنجائش ہے لیکن یہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہے کہ اگر تین چکر چار چکر کے بعد وہ تھک گیا اور پھر اس میں ہیمت نہیں رہی تو وہ اپنے کمرے میں چلا جائے اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر آ کر باقی چکر پورا کر لے یہ صحیح کے اندر گنجائش ہے تواف کے اندر اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے صحیح کے اندر بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن صحیح کے اندر اتنی گنجائش موجود ہیں اسی طرح سے باوضو ہو کر صحیح کرنی چاہیے لیکن اگر درمیان میں وضو ٹوٹ گیا اور اس کو موقع نہیں ملے آپ باہر جا کر وضو کرنے کا وضو کے احادے کا تو اسی طرح سے وہ صحیح اس نے پوری کر لی تو اس کی صحیح ہو جائے گی لیکن تواف میں اگر ایسا کیا وضو اس کا ٹوٹ گیا وضو باقی نہیں رہا اور اس نے اپنا تواف جاری رکھا تو وہ چکر اس کی پورے شمار نہیں ہوں گے اس کو وضو کر کے دوبارہ تواف کرنا چاہیے جب اس نے صحیح کر لی تو اس کا عمرہ مکمل ہو گیا عمرے کے تمام افعال ادا ہو گئے اب ایک چیز اس کے ذمہ پر باقی ہے اور وہ ہے احرام کھولنا احرام کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے شریعت نے رکھا ہے اور وہ ہے بال کٹوانا بال کٹوانے کی دو صورتیں ہیں یا تو آدمی بال منوالے جس کو حلق کہتے ہیں بلیٹ سے اس طرح سے وہ اپنے بال جنے کے وہ سر کے کٹوالے یا کینچی سے بال چھوڑے کروالے یا موٹی مشین پھروالے اس کو کہتے ہیں قصر تو قصر کی بھی گنجائش ہے حلق کی بھی گنجائش ہے حلق کا نافضل ہے حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں حلق کیا حج کے موقع پر بھی آپ نے حلق کروایا اور حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق والوں کے لئے تین مرتبہ دعا کی ہے اور قصر والوں کے لئے ایک مرتبہ رحم کی دعا کی ہے کہ اللہ ان پر رحم فرما اگر بال اتنے چھوٹے ہیں جو ایک پور سے کم ہیں تو پھر حلق ہی متعین ہے ہاں اگر بال بڑے ہیں تو حلق بھی کروا سکتا ہے اور خینسی سے چھوٹے بھی کروا سکتا ہے صرف اس طرح سے دو چار بال ادھر سے کٹ لیے دو چار بال ادھر سے اس سے احرام نہیں کھلتا اگر بال اس نے چھوٹے کروانے ہیں خینسی سے کٹوانے ہیں تو پورے سر کے بال جنہیں کہ وہ ہر جگہ سے پورے سر سے جنہیں کہ وہ بال چھوٹے کروایا ہے یہ سننا طریقہ ہے اگر کسی نے چوتائی سر کے حصے کے بال کٹوا لیے یا چوتائی سر کے بال منوا لیے تو احرام سے وہ نکل جائے گا لیکن اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے بلکہ پورے سر کے بال وہ کٹوا ہے یا پورے سر کے بال منوا ہے یہ تو ہوا مردوں کے لیے عورتوں کے بھی احرام کھلنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال کٹیں گی لیکن عورت کو بال منوانا سر کے بال منوانا یہ منع ہے یہ اس کے لیے حرام ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کے لیے زینت رکھی ہے اور زینت کرنے کا اس کو حکم دیا ہے تو عورت بال اس طرح سے کٹیں گی کہ اپنے سر کے بال چوتائی حصے کے بال کٹنا ایک پور کے برابر یہ تو ضروری ہے احرام کھلنے کے لیے اور پورے سر کے بال سے جانے کیا وہ کٹنا چاہیے سننا طریقہ یہی ہے اور اس کا طریقہ اولہم نے لکھا ہے کہ اپنے بال کھول لیں اور اس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے انگلی پر لپڑ لے یا ویسے ہی پکڑ کر جانے کیا وہ کٹ لیں یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ احرام کی حالت میں اپنے بال کٹنا یا دوسرے کے بال مون نہ کٹنا یہ منع ہے لیکن جب عمرے کے افعال پورے ہو جائیں یا حج کے افعال پورے ہو جائیں اور بال کٹوانے کا وقت آ جائے تو مرد اپنے بال خود بھی کٹ ستا عورت اپنے بال کٹ ستی اسی طرح سے دو آدمی ہیں وہ عمرہ کر رہے ہیں یا دو عورتیں ہیں دونوں کا عمرے کے افعال پورے ہو گئے تو وہ ایک دوسرے کے بال اس حالت میں کٹ ستی ہیں اس بال کٹنے سے ان کے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب بال کٹوانیے عمرہ مکمل ہو گیا احرام کھل گیا احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں چاہا وہ چادر اتارے یا نہ اتارے لیکن بال کٹتے ہی احرام کی تمام پابندیاں جو اس پر لگی تھی وہ ختم ہو گئیں یہ اس کا عمرہ مکمل ہو گیا اب حج تک وہ بغیر احرام کے وہاں پر رہے نماض پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ مرد حضرات کو پڑھنی چاہیے عورتوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہی نماض پڑھ لیں عورتوں کو کمرے میں نماض پڑھنے کا وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو حرم جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور وہاں جتنی زیادہ عباعت کرستے ہیں عباعت کریں اپنے نظروں کی حفاظت کریں غیبت سے بچیں اور دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جب حج کے دن آ جائیں تو اب حج کا احرام دوبارہ باندھیں انشاءاللہ آئندہ نسیس میں آج کا بیان ہوگا سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الاہ اندہ نستغفرک و نتوبو علیک